بٹیز آپ آتے ہیں ذرا ہمارے ہم کراچی کا ذکر کر رہے ہیں ہمارے کراچی کے ایک اور کھلاڑی سرفراز ظاہر ہے بہت زیادہ لوگوں کے مایکروسکوپ میں رہتے ہیں خبروں میں رہتے ہیں ان کے آن فیلڈ بہیوئر پہ کافی ساری بات چیت ہوتی ہے یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ اس بار سرفراز کے پاس سکوارڈ اتنا برا نہیں ہے پچھلے ایک دو سال کے مقابلے میں اگر آپ یہ دیکھیں بلکہ آپ تو جیسون روائی ویل بی پلائنگ ٹوڈے ان کے پاس ونس آویلیبل ہیں انہوں نے سمیڈ کو ریٹین کر لیا جو کہ اچھے ٹچ پر نظر آ رہے ہیں تو کیا کوئی کرائسس سچوئیشن بھٹی صاحب کوئٹا گلائڈیٹر میں نظر آتی ہے یا آپ ان سے امید کرتے ہیں کہ انٹرویل کے بعد یہ کہانی کوئٹا گلائڈیٹر کے لیے ایک نیا ٹویسٹ لینے والی ہے جا عدیل صاحب جو آپ نے دین جونز کی بات کی تھی میں تھوڑا سا اس پہ بات کر کے پھر آپ کے سواس کے خواب کرتا ہوں دین جونز بہت بڑے دنیا کے پلیئر تھے لیکن ایز ای ہیومن بینگ اتنے بڑے انسان تھے مجھے یاد ہے آصف علی کی بیٹی جب بیمار تھی تو کراچی میں پریس کانفنس کرتے ہوئے دین جونز رو پڑے اور پریس کانفنس ختم کر کے چلے گئے تو پلیئرز کے ساتھ بہت زیادہ انوالف تھے ان کے جو نیجی معاملات تھے ان پر بھی ان کی نظر تھی وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ معاملات بھی ان کے سالف کریں آصف علی کو امریکہ جانا تھا بیٹی کو لے کے اس بارے میں بھی دین جونز پیش پیش تھے تو دین جونز ایک بڑے پلیئر کے ساتھ ساتھ بہت بڑے انسان تھے اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کی اچھی باتیں جو ہیں ابھی بھی ہمیں یاد آ رہی ہیں تو اس وجہ سے جب کوچ آپ کا اتنا اچھا ہو آپ کے نیجی معاملات بھی حل کر رہا ہو تو پھر پلیئرز بھی چار قدم آگے چلتا ہے کہ ہم بھی اس کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس کو آٹ آف دی وے جا کے جتوائیں اب جہاں تک سرفراز کی بات ہے نو ڈاؤٹ بہت اچھی کوئٹا کی ٹیم میں ابھی بھی کوئٹا اس ریس سے اس طرح بہار نہیں ہوئی جس طرح آج ہم کراچی کنگز کا تذکرہ کر رہے ہیں میرے خال میں تھوڑا لک فیکٹر بھی تھا سرفراز احمد کی اپنی پرفارمنس بھی ایک ریزن تھا میرے خال میں آج بھی میری تھوڑی دیر پہلے جب سرفراز سے بات ہو رہی تھی تو میں نے اس سے یہی کہا کہ آپ اپنی پرفارمنس سے لوگوں کو جواب دیں آپ سوشل میڈیا پہ نہ جائیں کہ سلمان بٹ نے آپ کو کیا کہہ دیا تو میرے خال میں جب آپ کی توجہ جو ہے وہ کرکٹ سے ہٹ کے سوشل میڈیا پہ چلی جائے اور بہت زیادہ آپ سوشل میڈیا کی ایک ایک چیز کو فالو کرنے کی کوشش کریں میں آپ کو ایک بہت انٹرسنگ واقعہ دوہزار پانچ کا بتاؤں میں پاکستان ٹیم کے ساتھ انڈیا کے ٹور پہ تھا تو انزمام اللہ کے اس وقت پاکستان کے کپتان سے سوشل میڈیا اس وقت بہت زیادہ نہیں تھا ٹی وی چینلز انڈیا میں بہت زیادہ کرکٹ کے بارے میں باتیں کرتے تھے تو انزمام نے پاکستان ٹیم پر پابندی لگا دی کہ آپ نے انڈیا نیوز چینلز نہیں دیکھنے تو میرا خال میں پلیئرز اگر صرف کھیل پہ فوکس کریں بجائیے کہ سوشل میڈیا پہ بھی فالو ضرور کریں لیکن ایک ایک بندے کو جب آپ جا کے جواب دیں گے اور کپتان جب جا کے جواب دیکھا تو پھر آپ کی پرفارمنس یقینی طور پر ڈریک کرے گی تو ایک ریزن یہ بھی ہے لیکن سرفراز فائٹر ہے پاس میں آپ دیکھیں کہ پچھلے چھ سال پچھلے سال بھی ان کی پرفارمنس خراب تھی لیکن سرفراز احمد کہیں نہ کہیں نظر آتے تھے مجھے لگ رہا ہے کہ سرفراز فائٹر ہے اور ابھی بھی ان میں کم بیک کرنے کی صلاحیت ہے بس وہ سوشل میڈیا سے آوائیڈ کریں گے تو کرکٹ پر ان کا فوکس زیادہ ہو بلکل کم بیک کرنے کی بلکل صلاحیت ہے اور ایکسپیکٹیشنز ہی یہی ہیں کہ سرفراز کیونکہ اتنے عرصے سے اس کرکٹنگ سرکٹ میں اس سیٹ اپ میں اتنے عرصے سے ہیں انڈر ڈائنٹین سے آپ کو دکھ رہے ہیں سو کم بیک کرنے کی دیفنیٹلی ایبلیٹی ہے بھٹی صاحب پھر اب جس طرح ہر کسی کو سرفراز جواب دینے لگے ہیں شاید خان آفریدی کو انہوں نے جواب دیا توصیف احمد کو انہوں نے جواب دیا ریسنٹلی سلمان بٹ کو انہوں نے جواب دیا آپ کو لگتا ہے کہ کبھی کبھار پلیئرز ٹھیک ہے مجھے پتا ہے ایک بہت مشکل وقت سے سرفراز گزر رہے ہیں مگر اس وقت کے ساتھ ساتھ اردگرد جو ایڈوائزرز ہوتے ہیں وہ ایڈوائزرز اگر آپ کے صحیح نہ ہو اگر آپ کو نیگٹیوٹی کی طرف پش کریں یا آپ کو سیلف پٹی کی طرف پش کریں یا یہ کہیں جی ہر بندہ تمہیں غلط کیوں کہہ رہا ہے تم یہ بھی برا کہہ رہا ہے آپ کو لگتا ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے جو اور زیادہ وینم بھرتی ہے کھلاڑی میں آپ بہت کلوز ہیں سرفراز سے کیا آپ نے پوزیٹیوٹی کی طرف آپ نے بتایا ابھی سمجھانے کی کوشش کی باقی جو لوگ ہیں کیا وہ نیگٹیوٹی کی طرف زیادہ دھکیل رہے ہیں سرفراز کو سبیرہ میں آپ کو بتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا آٹھ نو سال سے ہم نے بہت سارے شوز اکٹھے کی ہے لیکن پلیئرز کو آپ کچھ بھی کہہ دیں نا فائنل ڈیسیشن فائنل جو سٹیمپ لگانی ہوتی نا وہ اسے خود ہی کرنا ہوتا ہے یہ ایڈوائزرز سم ٹائم غلط مشورہ دیتے ہیں لیکن ڈیسیشن جو ہے پلیئرز کا اپنا ہوتا ہے لیکن توصیف احمد کی جو بات تھی یا سلمان برٹ کا جس طرح پچھلے دنوں ایک یوٹیوب چینل پہ فراز کے بارے میں پوائنٹ آف ویو تھا سلمان برٹ یا توصیف احمد بات غلط نہیں کر رہے تھے لیکن بات کرنے کا انداز غلط تھا پھر جب آپ کی پرفارمنس خراب ہو تو پھر بندہ فرسٹریٹ ہوتا ہے اور آ کر سوشل میڈیا پہ جواب دیتا ہے لیکن جواب اس طرح دینا نہیں چاہیے کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اگر کہتے ہیں نا کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہو تو آپ کو موبائل فون جو ہے اس سے آوائیڈ کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ کہ جب آپ ڈرائیوینگ کے دوران فون پر بات کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی توجہ ہٹے گی اس سیم کرکٹ میں بھی یہ ہو رہا ہے تو میرے خال میں سرفراز کو بالکل جواب نہیں دینا چاہیے ہاں اپنی پرفارمنس سے جواب دیں آپ کے کرٹکس ہیں وہ خود بخود خاموش ہو جائیں گے آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ آپ کے لئے کھڑے ہو جائیں گے لیکن سرفراز کو نہیں کرنا چاہیے تھا نہ توصیف کو جواب دینا چاہیے تھا نہ سلمان بڑھ کو جواب دینا چاہیے تھا آپ نے کرکٹ میں فوکس کریں برے وقت پلیئروں کے کریئرز میں بہت برے برے وقت آئے میں نے اسی کراچی شہر میں جاوید میاداد جیسے پلیئر کو نائنٹی سکس میں کراچی پریس کلب میں روتے ہوئے ریٹائرمنٹ لیتے ہوئے اناؤنس کرتے ہوئے سنا ہے تو کرکٹر دنیا میں بڑے بڑے بہنچال ہم نے دیکھیں انزمامو لک دو ہزار ساتھ میں کنگسٹرن جمیکہ میں باب ولمر کے انتقال کے بعد روتے ہوئے انہوں نے بھی ریٹائرمنٹ لی تو یہ کھیل آپ کو پیک بھی بہت دیتا ہے پیسہ بھی بہت دیتا ہے شورت بھی بہت دیتا ہے لیکن رولاتا بھی بہت ہے لیکن پلیئرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو اپنے کارڈز کس طرح کھیلیں تو میرے خیال میں سرفراز احمد کھیل پر توجہ دیں برا وقت ہے یہ برا وقت گزر جائے گا بٹی صاحب مختصر انہیں کہ آپ سے جواب لیں گے what's next for سرفراز now دیکھیں ابھی بھی پاکستان ٹیم کا وہ کسی نہ کسی فارم میں حصہ بھی آئے کسی نہ کسی فارمیٹ میں کب تک رہیں گے پتہ نہیں age is not on his side سرفراز is 34-35 now ابھی یہ وہ ٹائم ہوتی ہے جب کھلاڑی اپنی ریٹائرمنٹ کا سوچنا شروع کر دیتا ہے runs یا وکٹے لینا کم کر دیتا ہے runs کم اگلتے ہیں what is next for سرفراز کیا اب یہی فرنچائز کرکٹ first class پر فوکس کرے یا نہیں میں ابھی بھی پاکستان کے لیے مزید کھیل سکتا ہوں دیکھیں عدیل صاحب ابھی بھی پاکستان کے پاس محمد رزوان کے بعد number two wicket keeper کوئی نظر نہیں آ رہا وہ حارس wicket keeper ہم نے تھوڑے عرصے کے لیے دیکھا ایک سیریز میں اس کے بعد وہ بھی مندر سے غائب ہو گیا روحیل نظیر کی performance بھی ویسی نہیں ہے اور ابھی بھی جو ہم wicket keeper دیکھ رہے ہیں پی ایس ایل میں وہ اس طرح کا کوئی wicket keeper نہیں ہے جو سرفراز کو پاکستان ٹیم میں replace کرسکے اگر سرفراز احمد performance دیں تو میرے خال میں cricket ہے بابر آزم وہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ سرفراز احمد کو پاکستان کا number two wicket keeper پر لے کر ساتھ چلیں اور کوئی پتہ نہیں کسی وقت کوئی player unfit ہو جائے یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے آپ کو موقع ملے اور پھر آپ تین چار سال مزید ٹیم میں گزار دیں مجھے یاد ہے کہ دوہزار چودہ میں ایک اونگلی میں چوٹ لگی تھی ادنان اکمل کو اور سرفراز احمد ٹیم میں آئے اور دوہزار چودہ کے بعد پھر آج تک وہ پاکستان ٹیم کا حصہ ہیں تو پلئیئرز کے کیریئر میں یہ آنا جانا لگا رہتا ہے سرفراز کی کرکٹ باقی ہے لیکن سارا کچھ منصر ہے ان کی پرفارمس پر اگر وہ پی ایس ایل میں پرفارم کرتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کرتے ہیں تو ڈیفنیٹلی سرفراز احمد کی ابھی ایٹلیس دو تین سال کی کرکٹ باقی ہے بلکل اور یہ جو ہے پورا ڈیپینڈ کرے گا سرفراز احمد پر وہ کتنی پوزیٹر اپنی پرفارمس